دوستو بھارت کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ میں شامل گاتم اڈانی کو کون نہیں جانتا ان کے پاس پیسی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں جتنے بھی ٹاپ رچسٹ آدمی ہیں جیسے امبانی، ٹاٹا، برلا انہیں ان کا کاروبار وراثت میں ملا تھا جسے انہوں نے آگے بڑھایا لیکن اڈانی ایسے شخص ہیں جنہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے فرش سے عرش تک کا سفر تیہ کیا دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنے امیر ہونے کے بعد وہ اتنے پیسے کہاں کرتے ہیں کیسے لائف جیتے ہیں اگر نہیں تو ہماری آج کس لائف اسٹل ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے گاتم اڈانی کا لائف اسٹائل آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیسے گاتم اڈانی اپنی دولت اڑاتے ہیں تو چلیے دوستو اور دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بھارت کے امیر شخص گاتم اڈانی کی نیٹ ورث 56 بلین یوز ڈالرز ہے جو بھارتی کرنسی میں لگ بھک 4 لاکھ 20 ہزار کروڑ روپے بنتی ہے اڈانی کا بزنس آج کول پاور لوجسٹکس ریل اسٹیٹ اینگرو پرادکٹس آئل اور گیس چیسی فیلڈز میں پھیلا ہوا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کبھی چال میں رہنے والے اڈانی بزنس کے مالک گاتم بزنس کے ساتھ ساتھ اپنے لیوش لایف اسٹیل کی وجہ سے چرچہ میں رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ گھر سے ائرپورٹ جانے کے لیے بھی ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہیں ان کے پاس چار ہیلیکاپٹرز ہیں جن کے استعمال مودی سے لے کر کئی پولیٹیشنز کرتے ہیں بقاعدہ اس کے لیے ان لوگوں سے کرایا بھی وسولہ جاتا ہے ساتھ ہی ریپورٹس کے انسار اڈانی کے پاس ان کے پرسنل پلینز بھی ہیں جن میں قریب دو سو کروڑ سے اوپر کا بمبارڈیر قریب دو سو پندرہ کروڑ روپے کا ایمبیریر لیگسی چھ سو پچاس اور قریب ایک سو پندرہ کروڑ روپے کا ہاکر ایٹھ ہنڈرڈ شامل ہے دوستو وہیں ایک سامنے میں سکوٹرز چلانے والے اڈانی آج کروڑ کی کارز کے مالک ہیں ان کی کارز کلیکشن میں فراری، بی ایم ڈوی سیون سیریز، رولز رائس اور لیموزین جیسی کئی لیکچریس کارز ان کی گیریج میں شامل ہیں دوستو وہیں اگر ہم ان کے گھر کی بات کریں تو ممبئی، گجرات، گروگرم کے ساتھ دنیا بھر میں ان کے لیکچریس گھر موجود ہیں جو آلیشان ہونے کے ساتھ ساتھ سبھی سکھ سویداؤں سے بھرپور ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ گاتم اڈانی جو کسٹم میڈ ڈریسز پہنتے ہیں ان کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اڈانی کا بزنس بھارت میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی پھیلا ہوا ہے دوسرے آج تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ اڈانی ایک سکسسول بزنس پہن ہے پر بہت کم لوگ کہ اڈانی کی زندگی سنگھرشوں سے بھری پڑی تھی ان کے پاس آج جو بھی ہے وہ انہیں وراثت میں نہیں ملا بلکہ انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے دو جن انیس سو پاسٹ کو گجرات کے احمد آباد میں جن میں گاتم اڈانی کا پورا پریوار بہت ہی غریب تھا ان کے چھ بھائی بہین ہیں پتا جو ٹیکسٹائل مل میں مرچنٹ تھے ان پر سارا گھر چلانے کی ذمہ داری تھی کئی پریشانیوں کے ساتھ ان کا پریوار احمد آباد کے چال میں رہتا تھا آج کے لگیوریس چیزوں کے مالک گاتم نے اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے سولہ سال کے عمر میں ہی سکول چھوڑ دیا تھا اور صرف ایک سو روپے لے کر وہ ممبئی آگئے سپنوں کی نگری ممبئی میں اڈانی نے اندرہ بروز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا وہاں ان کی سیلری صرف تین سو روپے تھی مگر صرف بیس سال کے عمر میں گاتم نے ہیروں کا آؤٹفٹ کھولا ان کی کمپنی نے پہلے ہی سال میں لاکھوں کا پروفٹ کم آیا لیکن اسے اپنے بھائی کے پلاسٹک بزنس کو سنبھال نے واپس جانا پڑا دوسروں اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو گاتم اڈانی کی شادی ڈاکٹر پریتی اڈانی سے ہوئی جو کہ ایک فیمس ڈینٹسٹ ہے اور ان کی پتنی پریتی اڈانی ان کی ساری فاؤنڈیشن کا کام کاج دیکھتی ہے اور ان کی پتنی پریتی اڈانی ایک چیریٹیبل فاؤنڈیشن بھی چلاتی ہے اور اس کا سارا کام کاج دیکھتی ہے یہ فاؤنڈیشن بچوں کی شکشہ سے لے کر چیریٹی کے تمام کام کرتی ہے گاتم اور پریتی کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام کرن اڈانی اور چھوٹے بیٹے کا نام جیت اڈانی ہے کرن اڈانی نے امریکہ سے گریجیوشن کیا ہے یہ اڈانی پورٹس کے سی ایو کے طور پر کام کر رہے ہیں ساتھی گروپ کے فیصلوں اور پالیسیز میں اہم بھومے کا نبھاتے ہیں سال دوزر تیرہ میں ان کی شادی بھارت کے کارپرٹ لا کے دگج وکیلوں میں سے ایک سائرل شروف کی بیٹی پریدی شروف سے ہوئی تھی یہ اس سال کی سب سے چٹچت شادیوں میں سے ایک تھی اس شادی میں مودی سمیت تمام راجنیتک شخصیتیں موجود تھیں کرن کی ہی طرح ان کے چھوٹے بھائی جیت نے بھی ویدیش نے پڑھائی کی یونیورسٹری آف پینسلوینیا سے گریجویٹ جیت سال 2019 میں بھارت لاٹ آئے اور کمپنی کو جوائن کیا تو دوستو یہ تھی گاتم سے جوڑی لیوش لائف اب ہم آپ کو ان سے جوڑے کچھ فیکٹس بتاتے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی کسی کو معلوم ہو دوستو گاتم اڈانی ایک سیکنڈ میں قریب 300 کروڑ روپے کماتے ہیں وہیں اگر ان کی سیکیریٹی کی بات کریں تو وہ اتنے بڑے بزنسمن ہیں اور ان کی سیکیریٹی کو ہیڈن رکھا جاتا ہے اور اگر ان کی سیکیریٹی کی بات کریں تو کئی ریپورٹس کے انسار 12000 کروڑ روپے کھرچ کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی گاتم اڈانی کی لیوش لائف اسٹل ویڈیو دوستو مان لو آپ کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو تو آپ اپنی کروڑوں کی دولت کو کس طرح اڑانا چاہوگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کی نیکس لائف اسٹل ویڈیو کس فیمس پرسنیلیٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ